اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے رمضانی سپیشل کے لیے بہت ہی آئیڈیل ریسپی لے کر آئی ہوں جسے کھانے کے بعد روزہ داروں کا موڈ ہو جائے گا خوشگوار اور روزہ دار ہو جائیں گے خوش تو بہت ہی دل جیتنے والی ریسپی ہے آج روزہ داروں کے لیے ہیلڈی ریسپی ہے سموں سے کچوری چھوڑیں اور بنائیں یہ بہت ہی ہیلڈی بہت ہی مزہ دار سی کریمی فروٹ چرٹ جسے بنانا ہے بہت آسان بزار سے کئی گناہ زیادہ بہتر آپ یہ گھر پہ بنا سکتے ہیں اس چارٹ کو بنانے کے لیے بہت دھیر سارے آپ کو قسم کے فلوں کی بلکل بھی ضغورت نہیں ہے بس جو بھی آپ کے پاس اویلیبلوں تین چار قسم کے فروٹ آپ یہاں پر لے سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر کیلہ لیا ہے کیلہ تو ہر موسم میں بہت آسانی سے مل جاتا ہے پپیتہ یہاں پر لے لیا ہے ایک پلٹ اور ایک پلٹ میں نے خربوزہ لیا ہے کاٹ کے جو کہ بہت ہی مزے کی لگتی ہیں یہ سارے پھل اور ساتھی میں میں نے یہاں پر سیب لے لیے جو کہ بہت ہی زیادہ ہیلڈی ہوتے ہیں انرجی کو بوسٹ ہماری کر دیتے ہیں اتنے زیادہ یہ پھل سارے ہی ہیلڈی ہوتے ہیں بہت زیادہ ہماری باڈی کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں ان کے استعمال سے روزہ داروں کو ایک خاص قسم کی انرجی ملتی ہے جو کہ سمو سے کچوری رول کھانے سے بلکل بھی نہیں ملتی ہے بلکہ میں وہ بہت ہی زیادہ انہیلڈی ہو جاتے ہیں تو یہ والی ریسپی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا کیونکہ اس میں مزہ بھی ہے اور صحت بھی ہے تو یہاں پر اسے بنانے کے لیے ایک بال میں نے لیا ہے اس میں میں یہاں پر دو کریم کے پیکٹ یہاں پر یوز کر رہی ہوں تو آپ کسی بھی کمپنی کی فریش کریم یہاں پر یوز کر سکتے ہیں اسے فلیور بہت ہی زبردست آئے گا اس کا کے لیے ہیں جو کہ دو سو ایمل والے ہیں اب اس میں مٹھاس کے لیے میں یہاں پر تھوڑی سی اس میں چینی ڈال گئی ہوں یہ دیکھئے دو ٹیبل سپون میں نے چینی لے لیے کیونکہ چارٹ ہے اور اس میں تھوڑی سی مٹھاس زیادہ ہی اچھی لگتی ہے اب اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں آپ یہاں پر چاہیں تو چینی کا پاورڈر بنا کے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر چینی کا استعمال کیا ہے کیونکہ تھوڑی دیر بعد جب یہ چارٹ رکھی رہتی ہے تو آدھے گھنٹے میں یہ خود ہی ملٹ ہو جاتی ہے چینی بہت اچھے سے تو یہاں پر یہ دیکھئے میں نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس میں فروٹ سیٹ کر دیں گے تو بہت ہی آسان سا طریقہ ہے بنانے میں اسے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اب اس میں میں پپیتہ ڈال گئی ہوں تھوڑا سا میں نے بچا لیا ہے تو یہاں پر جتنی زکرگت ہوگی اتنے ہی فروٹس کا ہم استعمال کریں گے کیلے اس میں چلے گئے اور اب اس میں میں خربوزہ ڈال گئی ہوں تو یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے ایک ہی شیپ میں سب پھلوں کو کاٹ کر لیا ہے نہ تو بہت زیادہ باری کاٹے ہیں اور نہ بہت زیادہ بڑے سائز میں سیب ہیں ہمارے پاس یہاں پر ایک پلٹ تو یہ بھی ہم اس میں اٹ کر دیتے ہیں تو آپ نے دیکھا میں نے اس میں کوئی بہت سارے ڈھیر سارے پھل نہیں ڈالے ہیں بس سمپل ہیلڈی سی ریسپی بنائی ہے تاکہ ہر کوئی آسانی کے ساتھ اسے بنا سکے بازار سے جو ہم کریم والی چارٹ لے کر کھاتے ہیں تو وہ انہیلڈی ہوتی ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے اس میں کیا ملاوٹ کی گئی ہے تو آپ خود رمضان میں اس طرح سے یہ چارٹ بنا کے کھا سکتے ہیں بہت ہی ہیلڈی بھی ہے اور کم بجٹ میں بن جاتی ہے بازار سے لیتے ہیں تو بہت ہی ہمیں یہ کوسٹلی کافی مہنگی پڑتی ہے ایکسپینسیف ہوتی ہے یہ چارٹ تو یہاں دیکھئے سارے فروٹس کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا آپ یہاں پر چاہیں تو آپ اس میں خجور بھی کاٹ کے اس میں شامل کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس میں اوپر سے تھوڑا سا روح افضہ یعنی لال شربت بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے بس سمپل بہت آسان سا طریقہ آپ کو بتایا ہے اور بس اس اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے تو اس طرح سے بنانے کے بعد آپ اسے فریج میں رکھ دیجئے گا فریج میں آپ اسے خوب اچھا سا چلڈ کر لیں اور تھنڈی تھنڈی بہت ہی مزے کی یمی سی یہ چارٹ بنا کر ضرور کھائیں صحت اور مزہ دونوں پائیں روزے داروں کا موڈ ہو جائے گا خوش جب آپ اس طرح کی یہ مزے دار سی چارٹ بنا کر اپنے دھر والوں کو آپ کھلائیں گی بچوں کے لیے بھی بہت ہی فائدے مندے تو چلیے اسے ہم سرف کر لیتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھئے دیکھتے ہی موہ میں پانی آرہا ہے اتنی مزے کی چارٹ بنیے کہ اس کے آگے آپ افتاری میں باقی چیزوں کو تو بھولی جائے گے جب بنے گی اتنی مزے دار سی یہ ہماری چارٹ آئی ہوب کہ آپ سب کو میری آج کی یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی اگر آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی ممبرز کے ساتھ اس ریسپی کو شیئر ضرور کیجئے گا آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی میں رمضان کے حوالے سے اور بھی بہت ہی مزے دار اور بہت ہی آسان ریسپی آپ لوگوں کے لئے لے کر آتی رہوں گی تو ضرور اس بار ماہ رمضان کے مہینے میں آپ یہ چارٹ ضرور بنا کر ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا آئی ہوب کہ آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو یہاں پر ویڈیو کو لائک بھی کر دیں چینل پر نئے ہیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تو جب تک کے لئے اللہ حافظ